اسلام علیکم اسلام علیکم ایسی پکوان کے ساتھ ہمیں آپ کو آج بھنڈی گوشت بنانے کا نہایت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ادھا کلو بڑا گوشت ایک کلو بھنڈی اور اس میں ڈالنے کے لئے جو ذا ہوں گے ایک نمک ایک چمچ کٹی بھی پیاز دو عدد ٹماٹر دو عدد کٹا ہوا ہری ملتی چار سے پانچ ہوں اللہ صلی اللہ کا پیسٹ ایک چمچ لال ملچ پورڈر ایک چمچ سوکھا دھنیا پورڈر ایک چمچ حلدی ایک چھتائی چمچ ہرہ دھنیا گارنچ کے لئے تیل تلنے کے لئے دہی آدھا کر اس کے بعد تمام سالہ جار ڈال کر ہم گوشت کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور کچھ ٹائم جو ہے نا اس کو گلنے میں لگے گا اس کو جب یہ گل جائے اس کے اندر آدھا کپ دہی ڈال کر اور آدھا کپ تیل کا ڈال کر اس کو بنائی شروع کریں گے ابھی اس کی بنائی ہو رہی ہے اور ٹھوڑا ٹائم اس میں لگے گا بنائی میں تو آپ میری ریسی بھی ضرور ٹرائی کریں اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں میری اس ویڈیو کو اس کے بعد ہم ٹائم بچانے کے لئے دوسرے چلے پر دیچی میں تھوڑا سو آئل ڈال کر بھنڈی فرائی کریں گے دو سے تین منٹ تقریبا ہماری بھنڈی فرائی ہو جائے گی دو سے تین منٹ میں بھنڈی فرائی ہو گئی ہے اب جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس میں ہم یہ بھنڈی ڈال دیں گے اور خوب اچھی طرح مکس کر کے اس کو پانچ منٹ کے لئے دم کر دیں گے اس کے بعد ہماری بھنڈی گورت تیار ہے اور اس کے دم کے بعد پانچ منٹ کے بعد ہماری بھنڈی گورت تیار ہو جائے گی اس کو رش میں نکال کر سرب کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے لئے شکتر میری